حسد صاحب خبر میں آپ کو سناتی ہوں گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے فکس چارجز دس سے وڑھا کر چار سو روپے کرنے کی سمری تیار کر لی گئی ہے غریب بچارہ کہاں جائے غریب بھار میں جائے ایک سادی سی ایڈوائیز ہے دیکھیں دنیا کے لیے ویلن ہے دنیا بڑی انسان بڑی عجیب چیز ہے انہوں نے آئیڈال فٹلر کو یاد رکھو انہوں نے ویلن بنایا اتحادی جیت گئے سیکنڈ ورڈ وار تو اس کو ویلن بنا دیا ویلن نہیں وہ ہیرو تھا ان سو منی ویس بیش شمار ملک سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو آزاد ہوئے اس کے پیچھے ہٹل کا ہاتھ ہے اس نے اتنا خون ان کا کشید کر لیا تھا کہ یہ غاسبانہ قبضیں رکھنے جو گئے نہیں رہ گئے تھے یاد رکھنا کیٹی آف برس آئے وہ اتنی توہینہ میز تھی فرس ورڈ وار کے نتیجے میں جو ہوئی تھی جرمن بچہ غیرت کھا گیا پھر وہ پوتر گیا پھر وہ حدود سے آگے نکل گیا وہ حدود سے تجاوز کر گیا وہ ٹھیک ہے اس کا جرمن کنا ہے باقی جیسے اس کو ہٹلر بنائے خیر اس کو چھوڑو ہٹلر مجھے اس لیے یاد آیا کہ آپ نے بات کی نا گیس کی تو ہٹلر کے مشہور ہیں گیس چیمبرز تو وہ گیس چیمبرز عوام کو چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت گیس چیمبرز بنائے جب گیس آئے گیس چیمبرز میں گز جائے اس کے بعد سوری عذیت ختم ہو جائے گی یاد رکھنا عذیتیں زندگی تک ہی ہوتی ہیں اس کے بعد جو ستر ماہوں جتنی محبت کرتا ہے رب العالمین وہ انسانوں کو واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے حضور کا لیکن حضرت صاحب سنا دیں ایک مسجد میں حضور تشریف فرما تھے صحابہ بیٹھے تھے حضرت امروی بیٹھے تھے تو ایک بدو سا آیا اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ قیمت کے بھی یوں ہوگا بھونگا آپ نے کہا ہاں خود کرے گا اللہ بدو نے اس طرح ظاہر ہے میں تم آپ یوں ضمیر بیان کر رہا ہوں تو آپ نے کہا ہاں تو بدو مسکرائے اچھا آلا آپ نے کہا ہاں آپ بات کرو تو اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے کر کے وہ مسجد سے بار حضرت امر نے کہا کیا حضرت امر جلالی طبیعت کے تھے انہوں نے کہا کیا بات پوری کرے انہوں نے کہا جاؤ پکڑو وہ واپس لے آئے اس کو تو اس نے حضور کا کہا کہ آپ اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں قبیلے کے بڑے ہوتے ہیں یا ویسے بڑے ہوتے ہیں وہ کتنے بہرمان ہوتے ہیں اچھے خاصے مجرم کو بھی سرزنش کر کے کہ خبردار دپارہ نہیں کرنا یہ میں مافیو ضمیر بیان کر رہا ہوں تو اللہ جس کی یہ میں مخلوق ہوں مجھے جہنم ہے کوئی اس طرح نہیں آپ مسکرائے ان سے کہا گویر ٹھیک ہے شکیہ تو جا اس کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جو بات میں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں اس بدو کو سمجھ میں آگئی ہے یہ پیکج ہے جب ماں کہتی ہے نا آلینے دب ڈیڈی کو تمہاری طبیعت صاف کراتی ہوں تو وہ کہاں تو یہ جو آپ جن لوگ کی بات کر رہے ہیں کہ گیس چیمپرز وغیرہ زندگی تک ہی ہے عذیتیں دکھ رنج ملال جدائیاں ماں باپ کی رخصتی دوستہ باپ کا بچھڑ جانا ہوں میں آئیم گوئنگ تھرو لارڈ او ڈپریشن دیز ڈیز ڈیز اس لیے میں اس طرح کی بکواس کر رہا ہوں تو یہ زندگی تک ہی ہے بندہ مر جائے سکون ہی سکون ہے وہ کسی نے اپنی قبر کے قطبے پہ لکھوایا ہے کہ رونا نہیں میں مرا نہیں ہوں میں سو رہا ہوں پرسکون نیند سو رہا ہوں ٹھیک ہے اساسا پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حضرت صاحب اب آپ کو ایک سات برس کے بچے حاشم کی تصویر دکھاتے ہیں جو جنگ سے بے خبر مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے میں مصروف ہے کیا تفسرہ کریں گے تفسرہ کیا ہے اس پہ جتنا آپ مسکرائیں کم ہیں جتنا آپ روئیں کم ہیں جتنی دعائیں دیں اس پچے کو کم ہیں اور مجھے اس تصویر نے ٹرگر زیادہ کیا ایک تو عمر میری ایسی ہو گئی ہے جلدی دل بھراتا ہے اب دوسرا میرے چھوٹے بیٹے کا نام حاشم ہے تو میں نے دیکھ کے اس پچے کے لیے دعا نکلی دل سے کتنی معصومیت کتنی خوبصورتی کتنی بینیازی کتنی بے فکری سے یہ بچا تو بہرحال چلیں حسن صاحب پچھلے ہفتے حماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار میزائل فائر کیے اسے اسرائیل کی انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان کے لیے نائن الیون کے مترادف ہے اچھا نہیں یہ خاصی انٹیلیجنس کی ناکامی بغیرہ میں تو میں نے اپنا جو سٹریٹ ٹاک ہے آئیشہ بخش کا جو پروگرام ہے میں نے تو اس میں کہا تھا کہ نہیں میں نہیں اس کو اس طرح دیکھتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دنیا بھر کے نوبل پرائزز اٹھا کے دیکھو اور سائنس اٹھ ٹیکنالوجی کہ تو باپ ہیں وہ جو مزائل مزائلز جو آپ نے چلائی ہیں وہ آپ نے بنائے آپ نے بنائے ہوتے یہ نوبت ہی نہ آتی یہاں میں ایک اور منت کروں کہ اگر یہ مزائلز وغیرہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کروں میں سلس کی بات نہیں کر رہا یہ اگر مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے پہلی بات اب بھی میری خواب ہے خواہش ہے وہ اپنا ہم ساتھ ہی لے جائیں گے کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کا حاصل کرنا اس کو جہاد اکبر سمجھیں یہ جو مزائل فائر کیے ہیں کن کے بنے ہوئے ہیں خیر یہ تو ایکڈیمکس ہی بات ہو گئی اچھا دوسری بات ہے جو کلیکٹیو وزنم کی بات ہے وہ کہہ ایک محاورہ جو ہے محاورے جنم لیتے ہیں انسان کی اجتماعی دانش اور تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں ایک ہے ایک all is well that ends well اب دعا یہ کرو کہ جیسا اس جنگ کا آغاز ہوا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو دعا کرو یہ میں آئیشہ بخش کے پروگرام میں لفظ مختلف ہوں گے بات میں نہیں یہی کی ہے اور میری ناکس سکل کیونکہ میں تو نہ دانشور ہوں نہ صحابی ہوں میں تو پتہ نہیں ایمی گھومتا پھرتا آگیا ادھر میری ناکس سکل یہ بات ماننے سے انکاری ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو تھی وہ بے ہوش پڑی تھی اوہ بھائی بلو ایوریج آج کل کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ بلو ایوریج سٹیٹ بھی اتنا بڑا دھوکانی کھاتی نہیں میں نہیں مانتا یعنی بے شمار گنے نہیں جاتے ان کے نوبل پرائزز ان کی ایجادات ٹیکنالوجی کے باپ ان کو پتہ ہی نہیں چلا صبح سچ کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ جھوٹ ہے پتہ ہی نہیں چلا حملہ بھی کیسا ملٹائے پرانگ رابی بھی ہوای بھی زمینی بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا چلو دیکھ لیتے ہیں اس موضوع پہ میں کوئی جو ہے اس طرح کے آج کل کولم چھولم لکھے جا رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں میں تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دعا کرو یہ جیسا آغاز ہوا انجام ویسا تو خیر کیا ہونا ہے بہتری ہو نقصان کم سے کم ہو مسلمانوں کا آمین اور یہ تب تک اس سے جان نہیں چھٹے گی جب تک اکرا سے شروع ہونے والا مذہب جہالت کا امام ہے آج اس کو ماننے والا اکرا پڑھ بات سنو کہا چین جاؤ چین انہوں نے حدیث پڑھنے جانا تھا قرآن پاک پڑھاتے دے وہ وہ یار وہ سیکلر علم اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو روحانی نہ ہو یہ پتہ نہیں کون یہ سادشی لگتے ہیں مجھے جو لوگ کہتے ہیں یہ مادیتہ روحانی ہے تو مادہ میرے پیونے بنایا ہے سب کچھ اس کا ہے یقین ہے اور اس کی ہر تخلیق کے بارے میں جانکاری آج کی دنیا یاد رکھو کہانی ہے صرف پچھلے پانچ سو سال کی یاد رکھنا بادوبانی کشنیوں سے لے کہ یہ جا رہے ہیں نا مریخوں تک یہ پانچ سو سال کوئی یہ کانٹریبیوشن ہے پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ کائنات کا حصول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ